اور ذرا سوچیں اگر آپ کے گھر میں ایک ساتھ پارکی میں ایک سو اڑسٹھ کارے پارک ہوں تو کیا اور کارے بھی جو کی دنیا کے کونے کونے سے کٹھا کی گئی ہوں اگر ایک جگہ یہ سب مل جائے تو کیسا ہوگا جی ہاں صورت کے ایک بزنس مین کے پاس کاروں کا ایسا ای کلکشن موجود ہے جو بڑی بڑوں کو جلن دینے کے لئے کافی ہے انگریزوں کے زمانے کی پرانی گاڑیاں آپ نے فلموں میں خوب دیکھی ہوں گی لیکن جب یہ ایک ساتھ ایک ہی انسان کے پاس ایک ہی گھر میں موجود ہو تو کیا کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اسی بات کو سچ کر دکھایا ہے صورت کے رہنے والے ایک بزنس مین نے جن کا خود کا گھر اپنے آپ میں کسی بڑے میوزیم سے کم نہیں ہے صورت کے اس بزنس مین کو گاڑیوں کا ایسا شوق تھا جس نے آج انہیں دنیا کی سب سے درلپ مانے جانے والی ایک سو ارسٹ ونٹیج کاروں کا مالک بنا دیا ہے صورت کے رہنے والے کانتی پٹیل کے پاس دنیا بھر کی ایک سو ارسٹ درلپ کار بائک ہارمونیم جیسی چیزیں موجود ہیں جن میں سے ایک کار تو خود امریکہ کے دوٹیے پوپ کی ہے جب بھی میں کار خریدنے کو سوٹتا تھا اور لوگوں میرے کو بتاتے تھے جیسے جاکر صاحب نواب لخڑوں کے اس کا فون آیا اور میں گاری لینے کو پہنچ گیا ویشہ ہی ہیدر آباد نواب صاحب سے جہاں سے کسی نے بتایا تو اچھی گاریاں ملی کانتی پٹیل کی جو ایک سو ارسٹ درلپ کارے ہیں اس میں سے ایک سو ستائیس کارے راجہ رجوارے کے سمیے کی ہیں وہیں ایک کار امریکہ کے دوٹیے پوپ کی ہے جب وہ بھارت کے دورے پر آئے تھے تب ویمان میں دو کانٹینینٹل کمپنی کی کارے لے کر آئے تھے جس میں سے ایک کار ان کے پاس ہے اس کے علاوہ فلموں میں استعمال کی گئی کار ٹرک, بائک بھی کانتی بھائی کے پاس موجود ہے ان پرانی کاروں کی عمرے ایک سو سات سے ستر سال ہے کانتی پٹیل کے پاس صرف ونٹیج کار اور بائکس کا ہی سنگرے نہیں ہے بلکہ ان کے پاس رشیا, بیلارو سہید دیشوں سے لائے گئے ٹریکٹر بھی ہیں ساتھی فلموں میں اپیوگ لائے گئی آرمی ٹرک بھی آکرشن کا کیندر ہیں کار, ٹریکٹرز کے علاوہ سورت کے اس بزنسمن کی خاص کلیکشن میں ایک سو ستر سال پرانا ہارمونیم بھی ہے جسے وہ آج بھی بچاتے ہیں کانتی پٹیل کا یہ فارم ہاؤس لوگوں کے بیچ پہت لوگ پریئے ہیں اور لوگ دور دور سے درلپ کلیکشن کو دیکھنے آتے ہیں بیرو رپورٹ زی میڈیا